مسجد سوکیا مدینہ میں ایک ریلوے سٹیشن ہے جس کو ہجاز ریلوے سٹیشن کہتے ہیں اور یہ ترکی کے ٹائم کا ہے یہ وہ سٹیشن ہے جو آج سے 120 سال پہلے ترکی سے مکہ مدینہ کے لیے ٹرین چلانے کے لیے بنایا گیا تھا اس کی اوریجنل بوگیاں ابھی بھی اس سٹیشن پر موجود ہیں یہاں پر ایک مسجد ہے یہ جو مسجد ہے اس کو مسجد سوکیا کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے جا رہے تھے تو اسی مقام پر آپ نے بچوں کو واپس بھیجا تھا جو اس جنگ میں جا رہے تھے جو بچے تھے چھوٹی عمر کے ان کو آپ نے اس پوائنٹ سے جہاں پر یہ مسجد سوکیا ہے واپس بھیج دیا تھا اور اس کے علاوہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کافلے کو الویدا کرتے یمن یا اہل مکہ تو یہاں آپ پر آ کر ان کو الویدا کرتے اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے برکت کی دعا کی تھی یہاں پر ایک کواں تھا جسے بیرے سوکیا کہتے تھے اور یہ سعید ابن وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت تھا ابھی اس پورے علاقے کا نام بھی سوکیا ڈسٹرکٹ رکھا گیا ہے اس کے اردگر جتنا بھی ریزیڈنشل ایڈیا ہے اس کو سوکیا کہتے ہیں حیل سوکیا عربی میں اور غزوہ بدر کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس جگہ رکنے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی اس ریلوے سٹیشن کو سلطان عبدالحمید تانی جو دوسرا تھا اس نے بنانے کا حکم دیا تھا جو ٹائم تھا نائنٹین سینچری یعنی انیس سو میں اور اس کو بنانا شروع کیا گیا اور انیس سو آٹھ میں یعنی آٹھ سال کے ٹائم میں یہ مکمل ہوا دمشق سے لے کر سیریا تک یعنی دمشق جو سیریا ہے وہاں سے لے کر مدینہ منورہ تک یہ ریلوے ٹریک بنایا گیا استمبول سے دمشق تک ایک ٹریک آلریڈی وہاں پر تھا جو استمبول سے دمشق آتا تھا اور دمشق سے پھر ایک نیا ٹریک بنایا گیا جو یہ مدینہ حجاز ریلوے سٹیشن کا تھا یہ نیا ٹریک تقریباً تینہ سو کلومیٹر اس کا جو فاصلہ تھا بنایا گیا اور انیس سو میں اس کی شروعات ہوئی اور یہاں پر جو بھیر سکیا تھا جو کونہ تھا حضرت سعد بن وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ اب اس کو ختم کر کے روڈ میں شامل کر دیا گیا ہے وہ مسجد کے ٹھیک بالکل سامنے تھا اور اب اس کونہ کی جگہ پہ جو سڑک جا رہی ہے وہ اس سڑک میں آ گیا ہے وہ اب اس کا کوئی واضح نشان نہیں ہے لیکن وہ جو روڈ ہے اس کے نیچے ہے مدینہ میں ایک ریلوے سٹیشن ہے جس کو حجاز ریلوے سٹیشن کہتے ہیں اور یہ ترکی کے ٹائم کا ہے یہ وہ سٹیشن ہے جو آج سے ایک سو بیس سال پہلے ترکی سے مکہ مدینہ کے لیے ٹرین چلانے کے لیے بنایا گیا تھا اس کی اوریجنل بوگیاں ابھی بھی اس سٹیشن پر موجود ہیں یہاں پر ایک مسجد ہے یہ جو مسجد ہے اس کو مسجد سوکیا کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے جا رہے تھے تو اسی مقام پر آپ نے بچوں کو واپس بھیجا تھا جو اس جنگ میں جا رہے تھے جو بچے تھے چھوٹی عمر کے ان کو آپ نے اس پوائنٹ سے جہاں بھی یہ مسجد سوکیا ہے واپس بھیج دیا تھا اور اس کے علاوہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کافلے کو الویدا کرتے یمن یا اہل مکہ تو یہاں آپ پر آ کر ان کو الویدا کرتے اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کا کے لیے برکت کی دعا کی تھی یہاں پر ایک کواں تھا جسے بیرے سوکیا کہتے تھے اور یہ سعید ابن وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت تھا ابھی اس پورے علاقے کا نام بھی سوکیا ڈسٹرکٹ رکھا گیا ہے اس کے اردگر جتنا بھی ریزیڈنشل ایڈیا ہے اس کو سوکیا کہتے ہیں ہیل سوکیا عربی میں اور غزوہ بدر کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس جگہ رکنے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی اس ریلوے سٹیشن کو سلطان عبدالحمید تانی جو دوسرا تھا اس نے بنانے کا حکم دیا تھا جو ٹائم تھا نائنٹین سینچری یعنی انیس سو میں اور اس کو بنانا شروع کیا گیا اور انیس سو آٹھ میں یعنی آٹھ سال کے ٹائم میں یہ مکمل ہوا دمشق سے لے کر سیریہ تک یعنی دمشق جو سیریہ ہے وہاں سے لے کر مدینہ منورہ تک یہ ریلوے ٹریک بنایا گیا استمبول سے دمشق تک ایک ٹریک آلریڈی وہاں پر تھا جو استمبول سے دمشق آتا تھا اور دمشق سے پھر ایک نیا ٹریک بنایا گیا جو یہ مدینہ حجاز ریلوے سٹیشن کا تھا یہ نیا ٹریک تقریباً تینہ سو کلومیٹر اس کا جو فاصلہ تھا بنایا گیا اور انیس سو میں اس کی شروعات گئی اور یہاں پر جو بھیر سکیا تھا جو کونہ تھا حضرت سعد بن وقاس رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ اب اس کو ختم کر کے روڈ میں شامل کر دیا گیا ہے وہ مسجد کے ٹھیک بالکل سامنے تھا اور اب اس کونہ کی جگہ پہ جو سڑک جا رہی ہے وہ اس سڑک میں آ گیا ہے وہ اب اس کا کوئی واضح نشان نہیں ہے لیکن وہ جو روڈ ہے اس کے نیچے ہے مدینہ میں